موسیقی مسیق خداون کے باب برکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں پاسٹر آمی ریاض آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آج کا کلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں عزیزو آج کا جو پیغام ہے اس کا ہمارا ٹاپک رہے گا آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے سامنے بہت سی چوائسز ہیں اور شاید ہم ان چوائسز کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں لیگل ان لیگل بہت سے ہم ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے بالکل مترادف ہیں اور خاص طور پر آج کا یہ پیغام میری نوجوان نسل کے لیے ہوگا جو شاید اپنی لائف کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی چوائسز کر بیٹھتے ہیں جس کے باعث ان کی زندگی کے اندر ناکامی اور فیلئر آ جاتی ہے تو آئیے آج کے پیغام کے مطابق خدا کے پاک کلام میں سے ہم ایک آیت کی تلاوت کریں گے آج کی مرکزی آیت ہوگی امسال بیس سوان باب اور اس کی ستارمی آیت پروورپس چپٹر ٹوئنٹی ورس سیونٹین خداون کے زندہ کلام میں یہ مرکوم ہے دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا موہ تنکروں سے بھر جاتا ہے عزیزو خدا کے کلام کو ہم نے سنا ہے آج بہت دفعہ ہم اپنی لائف کے اندر ایسے ڈسینز لیتے ہیں اپنی لائف کو پروفٹیبل کرنے کے لیے اپنی جان کو اسودہ کرنے کے لیے ہم ایسے ڈسینز لے لیتے ہیں جو بعد میں ہماری زندگی کے اندر تلخی کو اور ہماری زندگی کے اندر خداون کی جیجمنٹ کو لاتی ہے بہت دفعہ ایسے والدین بھی ہیں شاید جو آج اس پیغام کو سن رہے ہیں آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دغا کی روٹی یعنی جھوٹ کی روٹی ڈسیننگ جو فیڈنگ ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے جب ہم کسی کو دھوکہ دے کر چوری کر کے یا کسی بھی طور پر اللیگل وے سے ہم ارن کرتے ہیں تو شاید ہمیں بڑی خوشی اور ہمیں شادمانی دیتی ہے لیکن یاد رکھو کہ یہی روٹی جو آپ نے دغا کے ساتھ ارن کی ہے دغا کے ساتھ کمائی ہے جھوٹ کے ساتھ کمائی ہے آپ کی زندگی کو ترخ کرنے والی ہے اور اس کے کونسکونسز جو ہیں وہ آپ کی اگلی نسلوں کے اوپر بھی آئیں گے اس لیے بی کیرفول اپاوٹ ٹیکنگ اور میکنگ درڈسیننس بائی مکدس کے اندر امثال اگر آپ نامہ باپ اور اس کی ستارمی آیت اسی آیت کے ساتھ لنگ کر کے پڑے تو لکھا ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پشیدگی کی روٹی لذیذ ہے آج بہت دفعہ ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں اور شادی شدہ لوگ بھی ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں گرے ہوئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں موبائل چیٹنگز اور کئی ایسے ہیں جو پان موویز میں انوالو ہو چکے ہیں اور بہت کچھ موبائل کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں اور شاید ہمیں وہ ٹائم بڑا پریئے ریبر لگتا ہے اس ٹائم کو ہم انجوائے کرتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ ایسے رشتے بنا لیتے ہیں جو شاید ہمارے والدین کے بھی تظلیل کا باعث ہوں ہماری بھی تظلیل کا باعث ہوں اور پھر ہمیں خدا کے کلام سے بھی ہٹا لیں لیکن شاید ہم اس ٹائم کو انجوائے کر رہے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے لیکن بائبل مقدس کے مطابق یاد رکھو کہ اس کا انجام جو ہے یہ بہت ہی بھلا ہے اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اگر آپ وائز چپٹر ٹین اس کی پہلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ مردہ مکھیاں اتار کے اتر کو بدبودار کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی ہماکت تھوڑی سی لذت تھوڑی سی پلئیر حکمت اور عزت کو مات کر دیتی ہے عزیزو خدا مند یسو مسیح کے ہم خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں پاک کیے گئے ہیں ہماری زندگیوں سے ہمارے خدا مند یسو مسیح کے خون کی خوش مو آنی چاہیے نہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ جو مردہ مکھیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹے پلئیرز جو ہیں گناہ جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر پال رکھے ہیں یہ ہماری زندگیوں کو بدبودار کرنے جا رہی ہے اور شاید آج کا مسیح ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سی مردہ مکھیاں جو ہیں وہ زندگیوں کے اندر آ چکی ہیں اگر ہم بائیم المقدس کے اندر دیکھیں تو نیمیہ تیرہ باپ اور اس کی چھبیسویں آیت میں نیمیہ ذکر کرتے ہیں شاہ اسرائیل یعنی سلمان کا کہ کیا سلمان نے انہی باتوں میں گناہ نہ کیا اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی ماند کوئی بادشاہ نہ تھا وہ اپنے خدا کا پیارہ تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو بھی اجنبی عورتیں اسے نے اسے گناہ میں پھنسایا وہ مردہ مکھیاں اجنبی مذاہب کی عورتیں تھیں جو سلمان کی زندگی کے اندر آئیں اور سلمان جس نے خدا ان سے حکمت اور دنائی مانگی اس کی حکمت کو بھی ان اجنبی عورتوں نے مات کر دیا سلمان اپنی پدائش کے دن ہی سے جانتا ہے کہ یہاں خدا کی عبادت کرنا اس کی زندگی کے اندر برکت کو اور فیوٹ فولنس کو لاتا ہے لیکن جیسے ہی سلمان نے اجنبی عورتوں کو اپنی زندگی میں علاق کیا غیر مذاہب کی عورتوں کو اپنی زندگی میں علاق کیا تو اس کی زندگی بدبودار ہونا شروع ہو گئی اس کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ سلمان کا دل ان اجنبی عورتوں نے غیر مابودوں کی طرف راغب کر دیا اور سلمان بدپرستی کرنے لگا ان کے آگے بخور جلانے لگا ان کی عبادت کرنے لگا ان کے مندر بنوانا شروع کر دی گئے عزیزوں اسی طرح سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی مردہ مکھی آ گئی تو وہ آپ کی بھی حکمت کو اور آپ کی عزت کو مات کر دے گی بہت دفعہ ہمارے نوجوان ایسے ڈسین لے لیتے ہیں جس طرح سلمان غیر قوموں کی طرف گیا اور گناہ میں گرائی اسی طرح بہت دفعہ نوجوان ہمارے گناہ میں گرتے ہیں غیر قوموں کی طرف راغب ہو کر اور پھر اپنی زندگی میں ہمیشہ دکھ اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں دگا کی روٹی آدمی کو اچھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا مو کنکرو سے بھر جاتا ہے ہم نے بائبل کی مرکزی آئیت دیکھی اگر ہم سلاتین کی کتاب میں دیکھیں تو جب علیشہ کے پاس نمان کوڑی آیا جس کو علیشہ نے شفاہ دی اور علیشہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمان کوڑی نے شفاہ پائی تو وہ اپنے اونٹوں پر بہت سا سونا چاندی اور بہت سا مال و اسباب لات کر لے آیا تاکہ وہ خدا کے خادم کی خدمت کرے اس کو پریزنٹ دے اور اس کی شکر گزاری کر سکے لیکن مرد خدا نہ سونے سے نہ چاندی سے اور نہ چیزوں سے خریدے جاتے ہیں اور علیشہ نے کہا کہ میں نے تو مفت پایا ہے مفت ہی تجھے دیا ہے اور علیشہ نے نمان کے اس سارے ہندیے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا رند کر دیا کیونکہ بعض وقت یہ فیزیکل چیزیں ہماری ایمان کو کمزور کرتی ہیں لیکن اسی جگہ پر علیشہ کا خادم حجازی مجود ہے جس کے اندر ان چیزوں کو دے کر گریڈ آیا ہے اس کے اندر لالچ بھر گیا ہے وہ گناہ میں گر چکا ہے اور وہ نمان کو جب لٹایا گیا علیشہ نے واپس بھیجا تو حجازی اس کے پیچھے بھاگا اور اس سے اس نے کپڑے مانگے اس سے چیزیں مانگی اور خدا نے یہ ساری باتیں علیشہ کو بتائیں اور بائی بل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دغا کی روٹی لے کر اپنے خیمے میں چھپا چکا ہے آج بہت سے لوگ دغا کی روٹیاں اپنے خیموں میں اپنے اکاؤنٹس میں اپنے تجوریوں میں جمع کر رہے ہیں اور علیشہ نے حجازی کا حال سن لو جو دغا کا مال جمع کرتے ہو سنو لکھا ہے کہ علیشہ نے اسے کہا کہ تُو نے یہ کیوں کیا اب نمان کا کور تجھ پر اور تیرے خاندان پر رہے گا نمان تو اپنے کور سے شفا پا گیا لیکن دغا کی روٹی کھانے کے سبب سے حجازی نے اپنی زنگی پر اور اپنے خاندان پر بھی نمان کی لانت لے لی افسوس کے آج شاید ہم بتارے والد ہیں اپنے گھروں کے اندر دغا کی روٹیاں جمع کرتے ہیں لیکن اس کے سبب سے ہمارے گھرانوں میں خوشحالی آنے کی بجائے ہمارے بچے بیمار ہماری زنگی میں غربت نافرمانی اور دیرہ روی آ چکی ہے عزیزوں اپنے گناہوں سے باز آؤ کیونکہ دغا کی روٹی آدمی کو اچھی تو لگتی ہے لیکن آخر قوم مو کنکرو سے بھر جاتا ہے اور اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں بھی دیکھیں آپ اس بات کو تجربہ کریں جو لوگ لود سوٹ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ایون کے بہن سے اللیگل کام کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے گھروں کے اندر آپ کو لانتے اور بدروہیں نظر آئیں گی بیماریوں کی بدروہیں ہیں نافرمانی کی بدروہیں ہیں آج نوجہ نسل ان کی ناکام پڑی ہے اور کئی ڈرنگز کے اندر چلے گئے ہیں بیٹیاں بیرہ روی کا شکار ہیں صرف اس لیے کہ والدین نے اپنے بچوں کو دوہ کی روٹی کھلائی ہے اور اگر ہم بائبل مقدس کے اندر یشوہ ساتوان چپٹر آپ پڑھئے گا وہاں پر بھی ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام ہے اکن ایک بڑی فتح کے بعد قوم بنی اسرائیل نے جب یرو کی دیواریں گرا دیں اور خدا نے ایک بڑی کامیابی قوم بنی اسرائیل کو دی تو اکن نے بھی بہت سا مال اپنے خیمے میں جمع کر لیا اور چوری کا مال اپنے خیمے میں رکھنے کے سبب سے خدا کی ججمنٹ اکن پر اور اس کے خاندان پر اور قوم بنی اسرائیل پر بھی آئی آج بہت سے مسیحی جو غلط کام کر رہے ہیں تمہارے ہی گناہوں کے سبب سے آج پاکستان اور دنیا کے بہت سی جگہوں پر مسیحی جو ہے وہ پس رہے ہیں دکھ اٹھا رہے ہیں اکن کا گناہ جب پکڑا گیا تو ذرا پڑھنا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو پتھروں سے سنسار کیا گیا اور اکن اور اس کے خاندان کو جلایا گیا یہ خدا کی ججمنٹ ہے جب آپ دوسروں کو دھوکہ دے کر مال جوا کرتے ہیں جب آپ نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو خدا کی ججمنٹ آتی آتی ہے اور پھر ہم آخری پیسے جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہودہ اسکریوتی یوہنہ کی انجیل باروہ باپ اور اس کی چھٹی آیت اس کے اندر لکھا ہے یہودہ اسکریوتی کے بارے میں اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اور اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نکال لیتا تھا تو بھائی بھائی مقدس بتا رہی ہے کہ اس کو شروع سے ہی وز ہیمیچول اس کو چوری کرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی آج بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑا تھوڑا جہاں پر وہ جاپ کر رہے ہیں شاید ٹائم کی چوری کر رہے ہیں طالب علم ہیں تو اپنے اپنے سازہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہو وقت کی چوری کر رہے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی چوری کرنا آپ کو ایک بڑے کرائم کی طرف لے جائے گی اور یہودہ اس کیوٹی بھی جو ہمیشہ تھوڑی تھوڑی چوری کرتا تھا ہمیشہ بیمانی کرتا تھا ہمیشہ دھوکہ دیتا تھا ہمیشہ چندے کی تھیلی میں سے مال نکال رہا تھا انجام یہ ہوا کہ خداوند یس مسیح کو اس نے تیس سکوں میں بیچا اور وہ چوری کر کے کہاں ڈال رہا تھا ذرا یاد کیجئے غور کیجئے وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا تھا وہ یقینی طور پر کھاتا پیتا ہوگا پلئیرز لیتا ہوگا انجوائے کرتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوا اور آج میں نے چندے کی تھیلی میں سے اتنے نکال لیا ہیں شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے باس کو پتا نہیں لگا میں نے آج اتنے نکال لیا ہیں شاید آپ نے اپنے والدین کے پیسے نکال لیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوا یودہ کا بھی یہی حال تھا اور وہ جب چوری کرتا تو وہ سوچتا کسی کو معلوم نہیں لیکن انجام دیکھئے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان تیس سکوں کو وہ اس نے جو خدا انگیس مسیح کو بیچنے کے بعد لیے ان تیس سکوں ہی سے ایک کھیت خریدا گیا اور یہ شخص گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں باہر آگئیں جو کچھ کھایا ہے وہ باہر نکل آیا ہے تو انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی ہی جان گوا دے تو اس کو کیا فائدہ ہے آپ دھوکہ دہی سے شاید گھر تعمیر کر رہے ہیں آپ گاڑیاں لے رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں اتمنار ہمیں تصمیح ہمیں خوشی ملے گی لیکن آپ کی جان آپ کے بچوں میں ہے اگر آپ کے بچے ہی آپ نے گوا دیئے وہ ناکام ہو گئے وہ لیزر ہو گئے وہ نافرمان ہو گئے وہ غیر قوموں کی طرف راغب ہو گئے تو آپ کا انجام کیا ہوگا ذرا غور کیجئے اور نوہا تیسرا باپ اس کی پندرویں آیت میں لکھا ہے اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگندونے سے مدھوش کیا اس نے سنگ ریزوں سے میرے دان توڑے اور مجھے خاص ترین لٹایا یاد رکھو کہ وہ خوشی شادمانی جو زنگی میں آتی ہے وہ دکھ میں تکلیف میں بدل جاتی ہے آدم اور ہوا خدا کی پریزنس میں تھے چوری کا پھل کھانے کے سبب سے وہ خدا کی پریزنس سے نکل گئے اور خدا کی پریزنس میں رہتے ہوئے نہ بیماری تھی نہ دکھ تھا نہ کسی طرح کی اور پریشانی تھی لیکن جیسے ہی چوری کا پھل کھایا ان کی زندگی کے اندر موت آئی ہے آج ہماری زندگیاں بھی شاید اسی لئے آپ بیمار ہیں آپ ناتمان ہیں اس لئے کہ شاید چوری کا مال اپنے خیمے میں جمع کر لیا ہے عزیزو دگا کی روٹی شاید اچھی تو بہت لگتی ہے غلط کام بہت اچھے لگتے ہیں مزہ آتا ہے ان کو لیکن انجام کیا ہے کہ زندگی کنکروں سے بھر جائے گی پتھروں سے بھر جائے گی خالی ہو جائیں گے بروک ہو جائیں گے اور پتھر ہمیشہ زخمی کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیجئے خدا کا کلام آپ نے سنا ہے اور وائس کہتا ہے گیارما باپ نامی آیت اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جیب احلا اور اپنے دل کی رہوں میں چل اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل آئے جائیں گے اور خدا کا ہاتھ اگر کسی کے خلاف اٹھتا ہے تو پھر وہ ٹک نہیں سکتا ٹھہر نہیں سکتا آئیے اپنے گناہوں اپنی کمزوریوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور خداون یسو مسیح اویلبل ہے تاکہ اپنے خون سے دھوئے ہمیں پاک کرے اور ہمارا رشتہ خدا سے بحال ہو جائے اور جس طرح آدم اور رہوہ خداون کی پیزنس میں جب رہتے تھے تو شادمان تھے آسمنی باپ خداون جب تیرے لوگ اپنی غلطیوں اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو اپنا فضل ان کی زنیوں پر جاری کر آج اگر کوئی بیمار خداون اپنی غلطیوں کے سبب سے ہے آسمنی باپ خداون تیرا فضل تیرے لوگوں کی زنیوں پر ہو اور آج خداون اگر کوئی تیرے حضور جھکا ہے کہ اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے تو یسو کے خون سے اپنے لوگوں کو دھو اور ماف کر دے اور اگر بیماری خداون خدا زندگی کے پلیئرز کی وجہ سے آئی کہ خداون تیرے لوگوں نے خداون دغا کی روٹیاں کھائی ہیں جس کے سبب سے خداون خدا ان کے گھرانوں کے اوپر لانتے ہیں تاثیریں ہیں بیماریاں ہیں نافرمانیاں ہیں دکھ ہیں تو یسو کے نام میں جاتے رہے خداون اپنے لوگوں کو فضل دے تاکہ اتار کا جو اتر ہے خداون وہ خوشبودہ رہے ہمارے یسو کا خداون خدا یہ اتر خداون خدا جو ہماری زندگیوں کے لیے انڈیل آگیا ہے یہ خوشبودہ رہے اور خداون ہم تجھ میں پاک بنتے جائیں خداون تیرا فضل دیکھنے والوں کی زندگی پر ہو ان کے روٹی پانی پر برکت رہے اور ان کے بیچ سے تو بیماریوں کو دور کر یسو کے نام میں آمین موسیقی